آپ کے لئے خواب دکھائے گئے وحی نازل ہوئی آیتیں ابھی میں نے بیان کیا کہ آیتیں نازل ہوئی اور اب یہ دیکھئے بخاری مسلم وغیرہ میں اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو خواب دکھاتا وحی پہنچاتا اور حضرت عمر کے لئے پھر بقاعدہ وہ چیزیں واضح کی جاتے ہیں جو ان کو عطا ہوئی ہیں مثال کے طور پر ایک خواب ہے اللہ کے رسول نے یہ فرمایا فرمایا آج ہم نے یہ دیکھا کہ لوگ ہمارے پاس پیش کیے جا رہے ہیں رائتن نازل یوردن علی لوگ ہم پر پیش کیے جا رہے ہیں ہمارے سامنے سے گزر رہے ہیں والیہم کموسن اور ان کے اوپر کمیزیں ہیں کمیزیں ہیں یہ کپڑا اوپر کا کمیزیں ان کے اوپر ہیں تو فرمایا ما یبلغو منہ السدیہ کچھ لوگوں کی کمیزیں ہم نے دیکھی کہ یہاں تک ہیں بسینے تک ہیں سینے تک کمیزیں آئے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے نیچے برہنہ دکھائے گئے نہیں یہ ضروری نہیں ہے یہ خواب میں برہنگی بھی دکھائی گئی ہو بس یہ دکھائے گیا کہ کچھ لوگوں کی کمیزیں یہاں تک ہیں سینے تک وَمِنْهَا مَادُونَ ذَلِقِ اور کچھ لوگ کمیزیں اس سے بھی کم اس سے بھی اوپر اور پھر اس کے بعد فرمایا وَاُرِدَ عَلَيَّ عُمَرُ بِنُ الْخَطَّابَ پھر عمر بن خطاب کو پیش کیا گیا اب عمر آئے تو فرمایا وَاَلَيَّ قَمِيْسُنْ يَجُرُو اور عمر کے اوپر ایسی کمیز تھی کہ پورے جسم کو ڈھاپے ہوئے اور یہاں تک کے نیچے لٹک رہی تھی اور اس کو وہ کھیج کر چل رہے تھے ان کی کمیز ان کا لباس اتنا لمبا کہ وہ اسے کھیج کر لے جا رہے تھے لوگوں نے کہا قَالُو فَمَا أَفْلْتَ وَالِكَ یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول آپ نے اس خواب کی کیا تابیر بیان فرمائی حضور نے فرمایا اَدْدِين اَدْدِين یہ دین ہے یہ عمر کا دین ہے یعنی عمر اپنے دین میں اتنے پرفیکٹ اتنے مکمل یہ دین سے تابیر کیا کمیزیں جو ہیں دین سے تابیر کی گئیں دین کی تابیر بن کر آئیں حضرت عمر کی کمیز کا یہ معاملہ ان کے دین میں کمال اور اروج کی دلیل کے طور پر بتایا گیا اتنا مکمل تھی مگر اس سے حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مستحسنہ ہے ان کا مرتبہ حضرت عمر سے بھی زیادہ ہے یہ یاد رکھئے گا اس خواب میں حضرت عبو بکر کے بعد پھر جتنے لوگ ہیں قیامت تک ان سب کے مقابلے میں حضرت عمر کا دین سب سے زیادہ مکمل ہے یعنی دین میں سب سے زیادہ کمال آپ کو حاصل ہے یہ ہے حضرت عمر کی اشارہ یہ بخاری و مسلم میں یہ حدیث موجود ہے پھر آئیے یہ دین کی بات ہو گئی ہے اور دین کا مغز کس میں ہے دین کی ساری فضیلت کہاں جمع ہوتی ہے کس بیچ سے پھوکتی ہے وہ ایک ہی ہے وہ علم علم اگر علم ہے تو سارے فضائل کا منبع بنے گا اور علم سے خالف فضائل اسی حساب سے کم ہوتی جائیں گے اب آئیے علم کی بات حضرت عمر کے لئے دوسرا خواب دکھایا گیا حضور نے فرمایا آج ہم نے یہ دیکھا اُدیتُ بِقَدْہِن کہ ہمارے پاس پیالہ لائے گیا وَفِفِحِ لَبَنُن جس میں دودھ تھا تو فرمایا میں نے وہ دودھ پیا فَشَرِبْتُ مِنْهُ مِنْهُ یہاں تک کہ فرماتے ہیں میں نے اتنا پیا مجھے اتنا پلایا گیا کہ اس کی تراؤت میرے ناکھنوں سے نکلنا شروع ہو گئے میرے آزا ناکھنوں سے میرے اُنگلیوں سے اس کی تراؤت اور دودھ سے میرے سیر ہونے کی علامت یہ اس سے خارج ہونے لگی اتنا میں نے اس کو پیا اس کے بعد پھر آگے کیا فرمایا اس کے بعد پھر وَآتَئِتُ مَا بَقِيَا مِنْهُ عُمَرْ عَبْنِ الْخَطَّابِ وَآتَئِتُ فَدْلِي عُمَرْ عَبْنِ الْخَطَّابِ فرمایا اس کے بعد جو بچا تو میں نے عمر بن خطاب کو دے دیا پھر وہ نے پیا حضرت عمر نے اس کو پیا تو لوگوں نے کہا فَمَا عَبْدَلْتَ دَعْلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ حضورﷺ آپ نے اس کی کیا تعویل فرمائی فرمایا الْعِلْم اس کی تعویل علم ہے یہ علم ہے وہ علم جو اللہ کے رسول کو ملا اور کتنا ملا بتا دیا بھرپور طریقے اور پھر اس کے بعد اس علم رسالت سے فیض پایا بڑھا راست حضرت عمر نے اور اتنا کہ وہ واقعی جو تھا سارا حضرت عمر کے حصے میں گیا یہ فضیلت بھی چبرتس فضیلت ہے جس سے آپ کا مرتبہ پتا چلا دین میں بھی پتا چلا علم میں بھی پتا چلا لیکن پھر بار اس کروں گا حضرت عبقہ صدیق کے بعد اور قیامت تک آنے والوں سے زیادہ یہ حضرت عمر اس لیے تو حضرت عبداللہ بن مسعود علی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ اگر تمام اہلِ عرب اس زمانے میں اہلِ عربی ہیں سب سے زیادہ علم آلے لوگ تھے سارا علم ہی نہیں کے پاس تھے تو فرمائے سارے اہلِ عرب اور تمام قبائلِ عرب کا علم ترازو کے ایک پردے میں رکھ دیا جائے لَوْ جُمِعَا الْمُوَحْيَا الْعَرَبِ فِي قِفَّةِ مِيزَان اگر ترازو کے ایک پردے میں یہ سارا علم رکھ دیا جائے اور اس کے بعد دوسرے پردے میں حضرت عمر کا علم رکھ دیا جائے دوسرے پردے میں عمر کا علم رکھ دو فرمائے لَرَجَّهَا عِلْمُوْ عُمَرَا حضرت عمر کا علم سارے علوم پر بڑھ کر ثابت ہوگا ان سے زیادہ ثابت ہوگا سب کے خالب آئے گا وہ سب سے زیادہ ہوگا جب ان کی شہادت ہوئی تو اس دن لوگوں کے موسیق کہتے ہوئے سنا گیا اور لوگ یہ بات کہہ رہے تھے کہ آج حضرت عمر کے تشریف لے جانے سے علم کے نو حصے رخصت ہو گئے ہیں نو حصے چلے گئے دنیا سے ایک حصہ بچا جو پھر پاکی دنیا میں تقسیم ہوا وہ کیا علم تھا وہ کیا معرفت تھی وہ کیا خزانت یاد رکھیں اس سے مراد شریعت کا یہ علم جس پر عمل کرنا ہمارے لئے فرض ہے اقائد و احکام کی وہ باتیں نہیں جو ہمارے لئے اللہ نے نازل فرمائی ہیں اور جس پر پوری امت کو قیامت تک لوگوں کو عمل کرنا ہے ایسا نہیں کہ اس سے کب ہو کر چلا گیا اب آدھی شریعت رہ گئی یا ایک حصہ شریعت کا رہ گیا باقی سب نہیں یہ چیز نہیں ہے وہ تو جو لفظوں سے ثابت ہے جو اشتحادوں سے ثابت ہے جو اپنے اصولوں میں موجود ہے جو ایک کورے سسٹم کو ہمارے لئے تیار کر کے دیتی ہے وہ شریعت پوری طرح محفوظ ہے وہ علم پوری طرح محفوظ ہے یہ علم جو ہے یہ باطن کا علم ہے یہ اسرار کا علم ہے یہ رموز ہیں یہ معرفت ہیں اسرارِ الٰہی ہیں اسی شریعت کے اوپر عمل کرنے کے بعد جو علوم کے سرچش میں پھوٹتے ہیں یہ وہ ہیں اور جب بارگاہ رسالت سے براہ راست سینہ بسینہ لوگ پہ ملا ہے یہ وہ علم ہے اسی قسم کے علم کے بارے میں حضرت ابو حریرہ فرماتے تھے جو بخاری کے اندر دیس موجود ہے فرماتے تھے کہ مجھے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے علم کے دو برطن سیکھے ہیں حفظ تو ویا آئین امی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے دو برطن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یاد کیے ہیں علم کے اس میں سے ایک تو وہ ہے جو میں نے تمہارے اندر پھیلا دیا ہے یہ شریعت یہ پوری بیان ہو گئی یہ تو ہم نے تمہیں بتا دیا اب رہ گیا دوسرا تو فرمایا کہ اگر وہ ہم تمہارے سامنے دائر کر دیں تو لکتیا حاد البلعوم تو تم ہماری شہرت کار دو گے اس میں وہ اسرار ہیں وہ باتیں ہیں وہ مستقبل کی کچھ پیشن گوئیاں ہیں نام بنام ایسی چیزیں ہیں کہ جن کو اس بیان نہیں کیا جا سکتا عام آدمی اس کو برداشت نہیں کرے گا بلکہ مخاضف ہو جائیں گے دشمن ہو جائیں گے جی آہا بہرحال یہ ایک علم موضوع ہے اس پر کبھی گفتگو ہو سکتی ہے انشاءاللہ ہم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے علم کی بات کر رہے تھے آپ کا دین دیکھا آپ نے پہلی حدیث پہلا خواب رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا پھر آپ کا علم دوسری حدیث اب آئیے آپ کی خدمات اب خدمات وہ تاریخ میں تو سے موجود ہیں نا حضور کی ذات سے لیں اور آپ کی کسی حدیث میں تو پھر دیکھئے فرمایا مجھے ایک خواب دکھایا گیا یہ بھی ایک خواب کا واقعہ اور نبی کا خواب حق ہوتا ہے اور وہی ہوتا ہے فرمایا مجھے ایک کوئے کے پاس لائے گیا تو میں نے اس کوئے سے دول کھیچے پانی کے دول کھیچے جتنا اللہ نے چاہا میں نے اس سے پانی کا دول کھیچا تو اس کے بعد مجھ سے وہ دول ابو بکر نے لے لیا اور اللہ ابو بکر کی مغفرت کرے کہ وفی نظر ہی دو پھولنا کہ ان کے کھیچنے میں کچھ زوف تھا ابو بکر کے کھیچنے میں زوف تھا پہلے فرما دی اللہ ابو بکر کی مغفرت فرمائے مگر یہ زوف ان کا نقص نہیں تھا ان کے اندر کوئی عیب نہیں تھا کوئی کم ہی نہیں تھی یہ زوف علماء نے فرمایا کہ ان کے خلافت کے دور کی تبیشات کیونکہ ان کو خلافت کا زمانہ بہت مختصر ملا دو سال اور کچھ مہینے بس تو اس کے در بشانت ہے تو اس میں ان کا کوئی دوش یا ان کا کوئی قصور ظاہر نہیں ہے لیکن ظاہری طور پر ایک زوف ہے تو اس کے لئے اللہ کے حسن نے اتنی مہربانی فرمائی کہ ان کے لئے دعا بھی فرما دی اس کے بعد پھر فرمایا پھر وہ دول بڑھ گیا فستحالت غربہ وہ دول بڑھ گیا اس کا سائز بڑھ گیا اور وہ اخذہ عمر ہو اور اس کو عمر نے لیا اور جب وہ عمر نے لیا اور عمر نے جب اس سے پانی کھینچا تو حضور نے معلوم کیا فرمایا اب پیغمبر کے الفاظ دیکھیں اللہ کے رسول کے کلمات فَلَمْعَرَا أَبْكَرْيَمْ مِنَ النَّاسِ ینزِ نَزْعَ عمر فرمایا میں نے عمر جیسا اب کلی شخص نہیں دیکھا میں نے عمر جیسا اب کلی شخص نہیں دیکھا ان کے جیسا طاقتور ان کے جیسا جینئس شخص میں نے نہیں دیکھا جو اس طرح ڈول کھینچ رہا ہو انہوں نے خوب نکالا پانی خوب کھیچا کوئی تعداد نہیں یہاں تک کہ فرمایا حد ترابد ناصر بے اتن عمر نے جب پانی کھینچا تو اتنا کھیچا کہ لوگوں نے اپنے ہوتوں کو سراب کر کے اتبینان سے بٹھا دیا یہ عمر ہیں یہ عمر ہیں یہ حدیثیں ہیں صحیح عادی تھی بخاری مسلم کی حدیثیں آپ کے گوشت گزار کر رہا ہوں اللہ کے رسول نے یہ سب اللہ نے دکھایا اور تو عمر کی شان کا دنیا کے سامنے اظہار کیا کہ ان کا ایسا کھیچنا کہ لوگ سراب ہو گئے ان کے جانور سراب ہو گئے اور انہوں نے بٹھا دیا یہ اشارہ ہے ان کے دور خلافت کی طرح اور دا حضرت عہو بکر صدیق اللہ انہوں کے دور خلافت کی طرح اشارہ فرمایا تھا ان کے دور خلافت دس سال سارے دس سال تقریبا آپ کا دور رہا وہ سارے دس سال کے اس طویل ترین دور میں وہ کہاں لے گئے اسلام کی تحضیب و تمدن کو اصولوں کو اور لوگوں کی تربیتوں کو تعلیم کو سسٹم کو نظام کو مسال کو ڈسپلن کو وہاں تک لے گئے کہ اس کے بعد ان کے بعد آج تک کوئی وہاں تک پہنچا نہیں سکا ڈسپلن کو ڈسپلن کو ڈسپلن کو